بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان یکوپ جویب کا معنی روام ہم آپ کے لئے لائے ہیں باقمال لو آج اس پروام میں ایک بہت بڑی شخصیت کے تارف سے پہلے جو ہے ایوییٹر بھی ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں سیاسی دھرانے کے جشم و جراغ ان کے انٹرودکشن سے پہلے میں آج ان دو شریفوں کا ذکر کروں گا جب ایک شریف نے دھاڑا تو بھارت کا نکل گیا 007 نہیں کہہ سکتا دوسرا شریف ایک وام متحدہ میں ایسا گرجہ دونوں شریفوں نے ہمارے پڑوسی ملک جس نے عط اٹھا رکھی تھی جس نے حشر کر رکھا تھا جس کو نہ تو معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیں جس نے لاشوں کے امبار لگا دیئے جس نے آنکھوں سے نبینا بچے کر دیئے کشمیر میں خون کی ہولی نہیں خون کا سلاب بپا کر دیا آج میں ان صحافیوں کو پوچھوں گا جن صحافیوں کے اوپر ان سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ ان کو کونسی مرچ لگ گئی ان کو کونسی چٹکی کر دی ہمارے وزیراعظم شیر پاکستان میاں محمد نماز شیف نے اقوام مطدہ میں جو سپیچ کی کیا صرف مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کی انہوں نے اس وجہ سے صحافتی بھاتی صحافتی مزار کے اوپر وہ ماتم کناہ ہیں کیا ہو گیا ارے للا جی آپ کو کیا ہو گیا آپ تو بھاگ گئے آپ نے تو رونا شروع کر دیا ابھی تو ہم نے آپ سے حساب لینا ہے ابھی تو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ عدالت میں جانا ہے آپ کے خلاف جانا ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے لالا جی ذہن میں رکھ لیجئے تمام صحافی بزدل صحافی بدتمیز صحافی اور آپ کا چائے کا کھوکھا چلانے مالا وزیراعظم بھی سن لے یہ اکھتر کا پاکستان نہیں ہے یہ جو آپ نے ہمارے دوستوں ہمارے بھائیوں کے جو نابل تھے جن کو پتہ نہیں تھا اپنے گھر کا ان کی پیٹ میں بھی آپ نے چھرا گھومپا اور ہماری پیٹ میں بھی چھرا گھومپا لیکن یاد رکھئے یہ سیمنٹی ون نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ ہے اور دو شریفوں کے ساتھ ہماری عدالت عزمہ ہمارے انیس کروڑ عوام اور جو سجدہ میں پڑی ہوئی جبینیں ہیں وہ آپ سے حساب چکانے کے لیے تیار بیٹھئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا ستیاناس کر دیں گے آپ کو ناکوں چرنے چپا دیں گے ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ آتک وادی یا پتہ نہیں کہ آپ بک بک کرتے ہیں وہ آگئے اگر آپ چار آتک وادیوں کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر شیرے ببر فوج کو کیسے سنبھالیں گے ارے اپنی بار مضبوط کرو گز جاؤ بلوں میں تو ناظرین یہ کھلا پیغام ہے ہمارا سنیے بزدل صحافیو بزدل وزیراعظم بھارت ہندوستان کی عوام نہیں لڑنا چاہتی پاکستان کی عوام نہیں لڑنا چاہتی ادھر بھی ہمارے بچے ہیں ادھر بھی ہمارے بچے ہیں لیکن آپ کے حکمران جو ہیں وہ مجھے کہتے ہوئے کوئی آرنیک وہ سور کے بچے ہیں جنہوں نے وہاں کشمیر میں دھجیاں اڑا دی ہیں اخلاقیات کی اقوام متعددہ خدا رہا اقوام متعددہ جاگ جائے دنیا کے وڑیرو جاگو لاشوں کے امبار لگ رہے ہیں خون کا دریا ہے ہم آپ سے حساب لیں گے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے کے جشم و چراغ پاکستان انٹرنیشنل لائن کے بہت بڑے سینئر ترین آفسر بھری جوانی میں چھوڑ کے چلے گئے پھر کیا ہوا آئیے ہم ملاقات کراتے ہیں جناب برادر عزیز میاں اختر محمونکا صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ خیریہ سے ہیں بہت عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی بہت عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی اچھی لگی ویسے ہی جوان ہو یا جیسے پی آئی جوان تھی آپ کی آنکھیں ہیں سر یہ اس کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نہیں ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے ہندوستان کی سب کہانی جا دیکھیں میاں صاحب میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس اسی آواز سے گریدار جو آپ کا سیاسی گرانہ ان کے اوپر برستا ہے نہیں نہیں کوئی ایسے تاکہ میسج جائے نہیں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہندوستان میں بہت اچھے دوست تھے انتہیں میرے بڑے اچھے مراسم ہیں اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہندوستان میں پڑے لکھے لوگ ہیں میں ایک تو حیران یہ ہوتا ہوں میں امیتہ بچن کا میں بڑا فین ہوں بہت بڑا اور اس کا خاندان آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے لائد پور سے گیا تو اس کی والدہ یہاں پہ تھی یہ سب کچھ سے پڑا لکھا اس کے والد بڑے اچھے تھے پڑا لکھا انسان ہندو کیسے ہو سکتا ہے بہت کچھ بہی آپ خود ایک بت بناتے ہیں اس کی خود عبادت کرتے ہو بھائی خدا کے واسطے کیا ہو گیا ہم تو سردار و نمبیہ کے پیروکار ہیں تو جس نے پوری کائنات تو تخلیق کیا میں یہ موزی محمودی کو موزی اس لئے کہتا ہوں کہ ایک موزی انسان ہے ہندوستان کے لئے وہ بہت بڑا آزا آتا ہے وہ بہت اچھا ملک ہے اور جن سے ساتھ افغانوں کے ساتھ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ تاریخ کو آپ مصر کیسے کر سکتے ہیں ستارہ دفعہ محمد محمود عزیزنوی آتا تھا آپ کے سو منات کا اڑا کے وہ لے کے گیا وہ سب کھٹ گیا آپ کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتا تو جی وہ تو آرے دوست میں کیا ہو گیا اپنی غیرت کو تو ذرا جگہ ہو بے غیرت قوم ہو عورتوں کو تم پیش کرتے ہو اس کی راوہ تمہارے پاس ہے کیا دینے کو رہا اب سوال دو شریف کا میں جے آج اتنی اتنا فخر گرب ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے ایک صحافی نے یا کسی نے میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا جی ہمیں ایک کروڑ بر دیں گے جب آپ نواز شریف شہر ببر کا سر لائیں گے سر لائیں گے اور میں شہر ببر کی پوچھ نہیں لائے سکتے ارے شہر ببر کا آپ کیلہ نہیں اکھار سکتے کیا کر سکتے ہو اور وہ بولا ہے میں مجھے پہلی تف بڑا فخر ہوا ہے اور وہ ذات کے لیے نہیں بولا میں مطساب ہمارے بلک کے لیے بولا ہے خون کے لیے جہاں خون شیر ہے شہر ببر ہے بھائی اور رہا ہمارا رائل شریف وہ تو ویسے جنرل جس کو دنیا اکسپٹ کرتی ہے تو اسی ایک سیکھ جنرل کٹھا کر کٹھا کر دن دو وہ خود کڑے ہو نا ہندو تمہارا کون سا جنرل ہے کوئی ہے جنرل تمہارے پر پیدا کیا مانک شاہ وہ تو اونلی ون جس نے تعریف کی کہ پاکستانی فوجی ہمارے پاس صرف بائیس ہزار فوجی تھے وہاں پر بنگلہ دیش نوی ازار نہیں تھا لیکن سا دس ازار میل دور تھا دس ازار نہیں وہ الگ بات ہوگی وہ ایک سیپٹر تھا اس نے اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان وہ آج تو کہانی ختم ہوگی ہمارے پاس اللہ کی میرے امانی قوت ہے انیس چھتوں پر چھتوں پر چھتے 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 لوگ ہیں یہ ڈر کے مارے نہیں لائے تھا فوج لائے تھا نا کرتے آگے گوڑیتی چھتے آگے نہیں کرتے نا کر نہیں سکتے ان میں ہمت نہیں یہ ایک بزدل قوم ہے اپنی قوم کو زائع کر تو ہمیں کہ پڑنا ہی ہم تو مسکل اندر ہیں بھائی ہم تو یہ اللہ کی فوج ہیں ہم تو ویسی مونکہ صاحب مودی صاحب سے بتاؤ بقول آپ کے موزی صاحب سے پان اور چائے بیچنے والے وزیر اعظم اگر بن ہی گئے ہو تو اکل سے بھی وزیر اعظم بنو انہیں نہیں بن سکتا کہ جب تم اپنی سابقہ وزیر اعظم کے قاتلوں کا حساب نہیں لے سکے تم اپنی وزیر اعظم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹرین مہمان آرہی ہو اس کی گردنیں کار دیں اور دو بچے ہمارے مہمان گئے ہوئے وہاں جلتے ہیں بھائی ان سے بہتر آرٹس کو نہیں پورے انڈیا میں آرٹس کو نہیں کوئی پیدا کرو آپ وزیر اعظم موزی صاحب آپ میاں محمد نواز شریف کے ہاں آتے ہیں آپ دائننگ ٹیبل پہ عزت پاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آپ کو ان کا خاندان ملتا ہے ہمارے دو بچے مہمان گئے ہوئے ہیں آپ کی سوربہ اوپر چڑھ دوڑے ہیں کہ مہمانوں کو نکال دیا جائے اور شیم آن یو اور صحافیو گڑیا قوم گفت کو جاری رہے گی اور ہمارا یہ کھلا پیغام دو راجبوتوں کا پیغام تمہارے اوپر پہنچ چکا ہے تگڑے رہنا لالا جی تگڑے رہنا لالا جی تڑے گل وس دنی ہے کہ جی تیاری رکھو سردار وال انبیاء کے فالو رہے اور جہاں صرف بہتر اور آگے کتنا کافلے تھے کتنے بدماش تھے کتنے تھے صفحہ ہستی سے ملا دیئے اختر ممونکا صاحب یہ تو جنگ تو چلتی رہے گی کیا جنگ کرنی ہے اللہ کرم کشمیر آزاد ہوگا دونوں شریف اور یہ انیس کروڑ عوام شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور مجھے میں سیاستدار نے ایک بڑی اچھی بات کی جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ہم سارے ساتھ سر ہم پوری پاک پہنچ پیچھے کڑے اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پرائم نیسٹر کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے پوری دنیا پوری دنیا کھڑی امیزنگ تمہارے اوپر تھوک ہے شباب نواز شریف زندہ ماشاءاللہ میں اکتر ممونکہ صاحب یہ بات تو ہوگی جنگ کی آپ نے بھری جوانی میں کیا خوبصورت آپ اور میں اکٹھے تھے مجھ سے آپ سینئر تھے آپ اس وقت لاہور میں مینجر تھے کیا بات ہوئی آپ ہمیں چھوڑ کے چل دیے وجہ بتائیے اور پھر آپ جیسے حسین و جمیل پروفیشنل خاندانی لوگ ناپید ہو گئے کہاں چلے گی پی آئی اے اس پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جب پی آئی کا مینجر تھا سپین میں اس وقت پہلی دفعہ ورلد ٹورزم ارگنیزیشن کی پہلی جنرل اسمبلی ہوئی اور میں امیل دیلیگیشن میں پی آئی میں رویداد خان پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی سپین دنیا کا واحد ملک جس ساڑھے تین رو آبادی تھی اور ساڑھے تین کروڑ ٹوری ساتھ تھے ایک ذہن کردیتی تو ایجیپ اگین ایک مکہ توریزم تو میں ریالیس دیا کہ پی آئی میں بہت لوگ ہیں میں کوئی ٹورزم کے خوالے سے کام کرو تو میں پی آئی کو ریزائن کیا پی آئی پی آئی پاکستان 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 یہ یہ میرے کنٹری میرے پاس وہ ہے کردی ہم توریزم کی اپنی کپنی انڈس گائی سٹ کی اور جب 9 11 ہوا تو ساڑھے 8 ہزار فرم ٹوری پاکستان میں لے آج م پاکستان ایک سوال ہی میرا آفیس جو ہے سنٹل ایشیا بھی تھے جہاں وہاں دنیا بھار میں ہم اس لئے کہتے تھے کہ پاکستان is a natural selling destination یہ ایک amazing ملک ہے جو دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسی خوبصورت جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں میں انتظار معافی چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کروں گا مجھے حکم ہوا ہے ایک ننے سے وقفے کا اور آپ کو پتہ پڑیوسر کی بات پڑیوسر میگم کی بات ماننی پڑی چھوٹا سا نرنہ سا وقفہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کہیں مات جائیے گا پلیس ہوا کپ آف ٹی انجائے ہم یوں واپس لاتے ہم یوں واپس لاتے